خوش رہے پیار بانٹیے جو چاہے کیجئے لیکن اچھی چیز بری چیز نہیں جی جناب اپنے ہر ولوگ کے اینڈ میں یہ الفاظ کہنے والے شویب اپراہیم بھائی آج پھر سے یوٹیوب کی سکرین پر جلوہ گر ہوئے ہیں بہت اچھا لگا اپنی اسی مسکراہت کے ساتھ جو کہ آج اتنی جاندار نہیں تھی لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ جب یہ اپنے اس صدمے میں سے نکل آئیں گے تو انشاءاللہ وہی مسکراہت واپس آجائے گی یہ اسی طرح ہمیں خوشیاں بانٹیں گے ہمارے لئے مسکراہتیں لے کے آئیں گے دونوں میہ بیوی مل کے جو شرارتیں کرتے ہیں کچن میں جو ان کا ٹائنگ گزرتا ہے دیپکا جی کھانا بناتی ہیں ساتھ ساتھ شویب بھائی جو ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دیپکا بھی جو ہے شویب بھائی کی چیزیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کو سامنے لا رہی ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارا وقت گزرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا وقت بھی اچھا گزرتا ہے تو جانے والے چلے جاتے ہیں جب سالگیرہ کا دن آیا تھا کردل کا تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیارے ہم سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا دن جب لوٹ کے آتا ہے اگلی بار تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے بہت پرشانیاں دکھ لے کے آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دن وہ دنیا میں آئے ہوتے ہیں وہ دن بھی بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے جب آپ لوگوں نے سکرین پر آ کر بتایا کردل کے بارے میں کیونکہ پہلے سے اتنا کلیر نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے تو بس بہت زیادہ دکھ ہوا میں نے بھی فورا ایک ولاغ اپلوڈ کیا تو اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لئے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جانور ہی تھا پیٹ ہی تھا لیکن ان کے ولاغز دیکھتے رہے ہیں تو اس لئے اندازہ تھا کہ یہ ان کے لئے کیا تھا اور ایک سلیبرٹی کی طرح سے تھا اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ کڑل کیا جاتا تھا بہت ہی خیال رکھنا جہاں جانا ساتھ بٹھا کے لے جانا تو یہ چیزیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی جلدی سے آپ کی زخموں کو بھر دے آپ کو دوبارہ آپ لائف کی طرف واپس آئیں خوشیوں کی طرف واپس آئیں دپکا جی نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں بہت حوصلے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کا حوصلہ بنیں گے آپ نے دوبارہ سکرین پہ آنا ہے اسی مسکراہت کے ساتھ اسی جاندار مسکراہت کے ساتھ اور ہم آپ کا حوصلہ ضرور بنیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ